عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے عائضہ و عقارب کو اور ہمارے گرد و پیش لوگوں کو اور ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ سب سے گزارش ہے کہ محتاط رہیں اور مصبت رہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلہ المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون والذینہم عن اللغب موردون والذینہم للزکاة فعیلون والذینہم لفروجہم حافظون اللہ علیہ ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ اِبْتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اُولَئِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ الَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم عزیز طلباء و طالبات ہم آج صورت المومنون کو پڑھیں گے اور ہمارا اس صورت میں کا دائرہ کار آیات ایک تا گیارہ ہے اس صورت کا تعرف یہ ہے کہ یہ صورت ترتیب کے اعتبار سے تئیسوے نمبر پر ہے اور اٹھارویں پارے میں ہے اور یہ پارہ اسی صورت سے شروع ہو رہا ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ اَفْلَحَ نَامَ ہے پارے کا اس صورت میں کل آیات ایک سو اٹھارہ ہیں اور چھے رکوع ہیں یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی اس صورت کا نام اس وجہ سے الْمُؤْمِنُونَ رکھا گیا کہ اس میں مومنوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں انبیاء کا سلسلہ ہے اور انبیاء کو ماننے والے لوگوں کی خوبیاں بھی بیان کی گئی ہیں مومن کا مانا ہے امان والے تو اس صورت میں جن چیزوں کا ذکر ہوا وہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے مومنوں کی کامیابی بیان کی گئی ہے مومنوں کی صفات بتلائی گئی ہیں اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کا رویہ اور انجام اللہ کی نشانیاں اور قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے آپ نے علوم القرآن کے اندر علوم القرآن میں پانچ علوم پڑھے تھے جو حضرت امام شاہ واللہ نے اصول تفسیر میں بیان کی ہے اگر ہم اس صورت میں غور کریں تو ایک تو اس میں علم المخاسمہ ہے اور دوسرا علم تذکیر بھی علا اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا علم ہے اور تیسرا اس میں تذکیر الموت و معباد الموت ہے تو یہ تین علوم جو ہیں ہمیں اس صورت میں ملتے ہیں اس صورت کے مضامین کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے سامنے دو بڑے حصے آتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں سے تعلق رکھنے والوں کی خصوصیات اس میں بیان کی گئی ہیں ایک تسلسل کے ساتھ اس میں رسولوں کا ذکر ہے اور پھر اللہ اور اس کے رسولوں کا قانون نہ مالنے والوں کا رویہ اور انجام بیان کیا گیا ہے تو جو ہمارا سبق کا دائرہ کار ہے آیات ایک تا گیارہ کا اگر ہم عنوان دیکھیں تو کامیاب مومنین کی خوبیاں اس میں بیان کی گئی ہیں اور اگر اس کا ہم سماجی تناظر میں جائزہ لیں کہ اسے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کیونکہ قرآن حکیم ایک سماج تشکیل دینا چاہتا ہے تو اس میں قرآنی اصول پر سماج کی تشکیل نو کرنے والی جماعت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں یعنی سماج کے کام کا بیڑا اٹھانے والی جو جماعت ہے اس کی کیا خوبیاں ہیں عزیز طلبہ و طالبات ہمارا آج کے سبق کو انوان کامیاب مومنین کی خوبیاں سورة المومنون کے تناظر میں تو ان کو ہم نے جاننا ہے سمجھنا ہے اور اسی تناظر میں اپنا جائزہ بھی لینا ہے سورة المومنون کی چار آیات ہمارے سامنے ہیں فرمایا گیا قد افلح المومنون تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے اللذینہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نماز میں چھکنے والے ہیں والذینہم عن اللغوی مورزون اور جو نکمی بات پر دھیان نہیں دیتے والذینہم لزکاة افائلون اور جو اپنے زکاة دیا کرتے ہیں ان آیات میں ایک تو مومنین کی کامیابی کا اعلان ہے وہ اعلان اس بنیاد پر ہے کہ ان کی خوبیاں بیان کی گئیں جسے پہلے تو وہ نماز پڑھنے والے ہیں نماز سب سے اونچی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اللہ کی اس تجلی سے تعلق قائم کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ نماز ہے اور نماز کے اندر ان مومنین کی خوبی یہ ہے کہ یہ اس کے اندر اس میں مکمل طور پر خشو و خضو کو اختیار کرتے ہیں اور بنیادی طور پر اصل جھکنا دل کا جھکنا ہے محض آزا کا جھکنا نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دینا انسان کا دل جب اللہ کا خوف کرتا ہے اس کے اندر اللہ کا خوف سما جاتا ہے تو پھر سارے خوف اس کے اندر سے نکل جاتے ہیں کیونکہ وہ سب سے بڑتر ذات ہے اس لئے خاشیون کا ایک مانا کہ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھ کر اس ذات کا کہ وہ سب سے بڑی ذات ہے اپنے دل کو اس کا متی اور فرما بردار بنانا اور پھر آپ کے سارے آزا اس کی فرما برداری کا اعلان کریں خاشیون یہ نہیں ہے کہ مہد انسان ظاہری طور پر تو بہت ہی خشو و خضو والا نظر آئے لیکن دل اس طرح متوجہ نہ ہو تو اس دل کے اندر اللہ کا خوف اگر پیدا ہو جائے تو انسان دنیا کے تمام خوفوں سے محفوظ ہو جاتا ہے کسی بڑے کسی وڈیرے کسی سرمایہ دار کسی جاگیر دار کسی ایسے شخص کا خوف دل کے اوپر تاری نہیں ہوتا جو اللہ کو نہ ماننے والا ہو جو اللہ کی فرما برداری نہ کرنے والا ہو ایسے کسی شخص کا خوف جو ہے وہ دل کے اندر نہیں بیٹھتا دوسری خوبی جو بیان کی گئی کہ وہ لوگ نکمی باتوں پر دھیان نہیں دیتے یہ مومن کی بہت بڑی خوبی ہے نکمی بات لغب بات یعنی ایسی بات جو بالکل بیکار ہو جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو بس ایسے ہی مو کو بولنے کی عادت ہے اور کچھ بھی بول دیا اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں عربی میں کہا جاتا ہے وَمُلْغَاتٌ فِي قَوْلِهِ بغیر سمجھے بولنا جب بیکار بات کرنی ہے تو اس کے پیچھے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر جگت بازی عام ہے کسی بھی سنجیدہ سے سنجیدہ مسئلے پر جگت اچھی سے اچھی جگت کون لگاتا ہے اس پر ذہن کو چلایا جاتا ہے ظاہری بات فضول بات کرنی ہوتی ہے تو کسی بھی انداز سے انسان کر سکتا ہے تو ایراز ایسی باتوں سے وہ ایراز کرتے ہیں انسان کو ایسا عمل اختیار کرنا چاہیے جو عمل اپنے نتائج رکھتا ہو مثال ہے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ ایک علمی مباحثہ کرتے ہیں یہ علمی مباحثہ آپ کے کل پر ایک نتیجہ ڈالے گا لیکن ایک بیکار بات ہوئی ہے وہ کوئی نتیجہ نہیں پیدا کرے گی وہ اسی وقت ختم اس کی اگلے گھنٹے بات بھی وہ کہنے کے بعد بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تو وہ نکمی بات اور پھر اس کے بعد ان مومنین کے خوبی اور بیان کی گئی جو اپنے زکاة دیا کرتے ہیں جیسے اپنے جسم کا پاک صاف ہو کر اللہ کا متی و فرما بردار ہونا اور نماز پڑھنا ہے یہ اللہ سے تعلق ہے ایسے ہی اسلام کی عبادات میں چونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے تو اس کی عبادات کے اندر ایک تعلق انسانوں سے بھی رکھا گیا اللہ سے تعلق عبادت اور انسانوں سے تعلق کو بھی عبادت بنا دیا گیا کہ آپ مال کمائیں کاروبار کریں تجارت کریں اچھے سے اچھا بزنس کریں اور اس کے ساتھ ہی آپ زکاة بھی ادا کریں زکاة کہتے ہیں اپنے مال کو پاک کرنا مال کا پاک کرنا یہ ضروری عمل ہے انسان کے پاس جب بے تہاشا مال ہو تو انسان جو ہے اس کا دل اس سرمایے کے اندر کھب جاتا ہے اس سے اسے محبت پیدا ہو جاتی ہے کہا گیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ کہ مال کو خرچ کرو عَلَىٰ حُبِّهِ یعنی انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو چیز کماتا ہے تو اس سے اسے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے ہی یہاں پر کہا گیا کہ وہ ان مومنین کے خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں سے زکاة نکالتے ہیں اسے پاک کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر سرمایہ پرستین ہی پیدا ہوتی ہے مال کا کمانا یہ کوئی بری بات نہیں یہ انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے مال سے محبت کرنا یہ ایک برا رویہ ہے تو اس لیے اس محبت سے مراد ہی ہوتی ہے کہ اسے گن گن کر رکھنا جمع کر کے رکھنا اسے قرآن حکیم نے کوئی اچھا رویہ قرار نہیں دیا کہ معاشرے کے اندر لوگوں کو ضرورت ہو اور آپ اپنے پاس مال جمع کر کے بیٹھے رہے ہیں کہا گیا سورة توبہ میں خُز من اموالہم صدقتا تُتَحْحِرُهُم کہ ان کے مالوں میں سے زکاة لے کے ان سے ان کے ظاہر کو پاک وَتُزَكِّهِمْ بِحَا اور ان کو باطن کو صاف کر دے وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاةَكَ سَكَنُنْ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِعُ عَلِيمٌ اور انہیں دعا دے بشک تیری دعا ان کے لئے تسکین ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے یعنی مالوں کی تطہیر اس کا پاک کرنے کا عمل بہت ہی ضروری عمل ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ آیات مکہ کے اندر نازل ہوئیں اور مکہ میں ابھی زکاة کا کوئی بقیدہ نساب یہ جو ہم ڈھائی فیصر زکاة دیتے ہیں ایسا کوئی بقیدہ نساب نہیں تھا کہا گیا کہ کیا خرچ کریں صحابہ کی طرف سے سوال ہوا کہ کیا چیز خرچ کریں جواب آیا قل الاف کہ جو ضرور سے زائد ہو مخرچ کر دو یہ ہیں ان مومنین کی خوبی کہ انہوں نے اس زمانے کے اندر جب کوئی ان کے اوپر حکومت بھی نہیں تھی یہ ایک جماعت جس نے کل کو حکومت کرنی تھی اس جماعت کی تیاری ہو رہی تھی مومن اس جماعت کو کہتے ہیں جو جماعت سماج کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہے لیڈنگ رول پر ہوتی ہے قیادت کا کردار ادا کرتی ہے تو قیادت کا کردار ادا کرنے والے اللہ کے آگے جھکتے ہیں بیکار کے مباعثے بیکار کی باتوں نکمی باتوں کے اندر نہیں پڑتے اور وہ اس کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں وہ جمع نہیں کرتے کہا گیا قلی لعف جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو یہاں تک کہ صحابہ نے اس بات پر اتنا عمل کیا کہ اگر کسی صحابی کے پاس دو سوٹ تھے ایک پہننے کے لیے اور ایک دھونے کے لیے کہ ایک پہنا ہو دوسرا دھولے اور خوش کرنے کے لیے رکھ دیا جائے پھر اسے پہنا جائے اور پھر دوسرا استعمال میں لائے جائے تو بعض نے اس حکم کو یہاں تک لیا کہ شاید یہ بھی ہمارے پاس جو اس وقت ہم نے پہنوا یہ تو ہماری ضرورت ہے اور جو دوسرا ہے وہ شاید ضرورت سے زائد ہے پھر مدینہ کے اندر جا کر زکاة کا بقاعدہ نصاب آیا تو غرض یہ ایک ایسی جماعت تھی اس کی یہ خوبی تھی اور قیادت ہونے بھی ایسی ہی چاہیے جو خود اپنے اوپر ان احکامات کو پوری طرح لاغو کرے یہ نہیں کہ دوسروں کے لئے قانون اور اپنے لئے کوئی قانون نہیں سورت المومنوں کی آیات پانچ چھے اور سات یہ ہمارے سامنے ہیں اس میں فرمایا گیا واللدینہم لفروجہم حافظون اور جو اپنی شہوت کی جگہ کی حفاظت کرتے ہیں اللہ علا عزواجہم مگر اپنی عورتوں پر او ما ملکت ایمانہم یا اپنے ہاتھ کے مال باندھیوں پر فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ سو ان پر نہیں کچھ الزام فَوَنِبْدَغَا وَرَا عَزَالِكَ پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا فَأُلَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہماری یہ عقل ہمارے پورے جسمانی نظام کو کنٹرول کرتی ہے اور جیسے انسان اپنے باقی آزا کو اپنے مناسب وقت پر آرڈر کرتا ہے اور وہ اس کا کہاں مانتے ہیں ایسے ہی انسان کا اپنی شرمگاہ پر کنٹرول اور اس کی حفاظت کا احتمام کرنا یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جس چیز کی بھی طلب رکھی اس کا ایک حلال راستہ بنایا جائز راستہ رکھا اس کے لئے احکامات صادر کیے آپ کو بھوک لگتی ہے آپ اس کے لئے روزی روٹی کا احتمام کرتے ہیں کمائی لیتے ہیں محنت کرتے ہیں اور پھر حلال کام تلاش کر کے اس پر محنت کرتے ہیں اور پھر اس سے پاکیزہ اور حلال غزہ حاصل کرتے ہیں پھر اسے کھاتے ہیں ایسے ہی انسان کا ذہن جب شہوت کی طلب کرتا ہے تو وہاں بھی اسے حلال راستہ اختیار کرنا ہے حرام راستے کی طرف نہیں جانا اس لئے اگلی آیت میں کہہ دیا گیا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی عورتوں سے اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں یہاں لفظ استعمال ہوا زوج مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لئے زوج کا تلزشتہ رکھتے ہیں تو اپنی یہ ضرورت اس سے پورا کرتے ہیں جس سے ایک عمرانی معاہدہ ہوا نکاح ہوا زوج کہتے ہیں شادی کرنے کو تو جس سے نکاح ہوا نکاح ایک عمرانی معاہدہ ہے دیکھیں معاشرہ معاہدات پر آگے بڑھتا ہے اگر معاہدات نہ ہوں تو سوسائٹی کا اعتماعی عمل آگے نہیں بڑھتا معاشرہ بکھر جاتا ہے تو نکاح بھی ایک عمرانی معاہدہ ہے جو مرد اور عورت آپس میں کرتے ہیں اس پر لوگوں کو گواہ بناتے ہیں اور پھر اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اس مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے اب رشتہ بن چکا ان دونوں کے معاہدے کے اندر کوئی اور نہیں آئے گا اب اس عورت کے لئے کوئی اور رشتہ نہیں بھیجے گا تو اس لئے آپ غور کریں کہ یہ معاشرے کا بنیادی معاہدہ ہے اسی سے معاشرت آگے بڑھتی ہے گھر بنیادی یونٹ ہے پورے معاشرے کا بنیادی ایکائی ہے اس سے معاشرتی عمل آگے بڑھتا ہے اسی طرح پوری کی پوری سوسائٹی آپ کی مقامی حکومتوں کا نظام ہو شہری سطح کی حکومت کا نظام ہو یا بینل قومی سطح کی حکومت جب یہ معاشرت گھر اور کئی گھروں کو ملا کر ایک قصبہ اور پھر کئی قصبوں کو ملا کر ایک شہر اور پھر کئی شہروں کو ملا کر ملک اور پھر کئی ملکوں کو ملا کر ایک بینل قوام نظام یہ وجود میں آتا ہے اور یہ پوری انسانی سوسائٹی اسی طرح ترتیب سے آگے بڑھی ہے اب یہ ساری کی ساری سوسائٹی تمام معاشرے ایک دوسرے سے معاہدات پر کھڑے ہیں اگر یہی مرد اور عورت کا رشتہ بغیر معاہدے کے ہو نکاح پر استوار نہ ہو تو پھر اسے کوئی قبول نہیں کرتا پہلے تو یہ خود دونوں چھپنے کی جگہ ٹھونٹے ہیں اور پھر اگر ان سے اولاد ہو جائے تو پھر دونوں میں سے کوئی بھی اس اولاد کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا یوں یہ معاشرتی عمل آگے نہیں بڑھتا اس لئے کہا گیا کہ نکاح کرو آپ دیکھئے کہ یورپ نے گھرے لوں نظام توڑا وہاں نکاح کا تصور نہیں لوگ بغیر معاہدے کے رہتے ہیں تو وہاں پر آئے روز گھر ٹوٹتے ہیں اور پھر یورپ کا پورا سٹرکچر سوشل اداروں کے رحم و کرم پر ہے اولاد کو سنبھالنے والا کوئی نہیں اولاد ڈے کیڑ سنٹرز میں پلتی ہے پھر جب لوگ بڑے ہو جاتے ہیں ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں وہاں پر اولڈ ہومز کا رواج ہے غرض پوری سوسائٹی ان سوشل سرویسز کے اداروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے اور اگر ایک گھر وجود میں آئے تو اس گھر کے اندر بھی اس کی جو طاقت ہے وہ ایک فرد کو مضبوط بناتی ہے اس کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ میری پشت پر میرا گھر ہے اس لیے سوسائٹی کے اندر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ عمرانی معاہدات پر معاشرہ آگے بڑھے تو پھر ہمیں شہوت پرستی کے محول کو بھی ختم کرنا ہوگا آج ہمارے میڈیا کے ذریعے جس طرح کے کمرشلز اور جس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر میٹریل موجود ہے یہ انسانی ذہن کو بھٹکاتا ہے یہ اس عمرانی معاہدے کو توڑے ہوئے ہیں قرآن تو ایسی سوسائٹی چاہتا ہے کہ جہاں پر انسانی ذہن کو بھٹکانے والی شیطانی حرکات بھی موجود نہ ہوں اور اس نے ایسا معاشرہ بنایا یہ کوئی ازمائش نہیں ہے انسان کی وہ پہلے بھی بات ہوئی کہ ایسے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں جو لیڈرشپ رول پر آتے ہیں اور اپنے اوپر ان قوانین کو لازمی کر لیتے ہیں سوسائٹی کا عام طبقہ تو محول سے سیکھتا ہے جیسا محول ہوگا وہ اسی طرف چل پڑے گا جیسا فیشن معاشرے کے اندر رواج پائے گا پوری سوسائٹی اسی کو اپنا لے گی جیسی ذہنیت معاشرے کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی پوری سوسائٹی اسی طرف چل پڑے گی تو اس لیے شہوت پرستی کے محول سے بھی دور رہنا یہ بڑا ضروری ہے اور دوسرا بیویوں کے بعد دوسری چیز جو زمانے میں موجود تھی وہ کنیزیں اور باندیوں اور لونیوں کا ایک نظام تھا وہ بھی پورا ایکسسٹن تھا یہ آکے اسلام نے نہیں شروع کیا یہ اسلام سے پہلے موجود تھا اسلام نے اس کو لیگلائز کیا اس کے ایک طریقے کار بنا دیا ان مجبور عورتوں کے حقوق متعین کر دی ہے انہیں سوسائٹی کے اندر ایک بقیدہ حصہ دے دیا ان کی ایک حیثیت متعین کر دی دیکھئے یہ لونڈی یہ بنیادی طور پر ریاست کسی فرد کے حوالے کرتی ہے جیسے نکاح ہے اس نکاح کے معاہدے کو بھی ریاستی ادارے تحفظ دیتے ہیں آپ اپنا نکاح فارم جا کے اپنے یونین کونسل میں جمع کرواتے ہیں تو اس نکاح کا فارم بھی یونین کونسل آپ کو دیتی ہے تو ایسے ہی اس زمانے میں یہ باندیاں ریاست کی طرف سے گھر میں گھر کا حصہ بنائی جاتی تھی یہ جنگوں کے ذریعے لائی جاتی جنگیں ہوتی اس کے نتیجے میں مفتو قوم کی عورتوں کو باندیاں بنا لیا جاتا تھا تو اب ایک تو یہ تھا کہ ان کو قید خانے میں رکھا جائے اور پھر جیسے مرضی استعمال کرے کوئی اور دوسرا طریقے کار یہ تھا کہ ان غلامہ اور باندیوں کے کوئی حقوق متعین کر دی جائے چنانچہ انہیں گھروں کا حصہ بنایا گیا جیسے ایک گھر دوسرے گھر سے رشتہ قائم کرتا ہے اور پھر مرض اور عورت کی شادی ہوتی ہے ایسے ہی یہ اس کے اندر اس کی عورت کی سرپرستی ریاست کرتی تھی اور وہ ریاست اس فرد کے حوالے کرتی تھی کہ یہ تمہارے ذمہ ہیں اور پھر ساتھ ہی یہ حکم تھا کہ جو تم کھاتے ہو وہ انہیں کھلاو ان کے حقوق سوسائٹی کے اندر اسی طرح محفوظ تھے جیسے باقی شہریوں کے چے جائے کہ ان کے لئے ایک علاق کیمپ بنا دیا جاتے ہیں اور پھر ان کو کیمپوں کے اندر ان کو گلنے سڑنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا انسانیت کو تباہ کر دیا جاتا انہیں ایک سوسائٹی کا حصہ بنا دیا گیا اور پھر اسلامی قوانین کے اندر ایسی ترغیبات دی گئیں کہ آپ سے فلاں کوئی غلطی سردد ہو گئی ہے تو غلام ازاد کرو فلاں کوئی غلطی سردد ہو گئی تو اپنی کنیز اور باندھی ازاد کرو ایسا کرتے 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 آج معاشرے کے اندر غلاموں اور باندھیوں کا تصور ختم ہو گیا یہ اسلام کی خوبی تھی آج تمام ازاد خواتین ہیں اور اب جو کوئی اس معاہداتی عمل کے علاوہ کوئی کام کرتا ہے کہا گیا کہ وہ اللہ کی حدود سے نکلا ہوا ہے وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے یہ صرف نہ کہ ایک گھر توڑنے والا ہے بلکہ اس پورے معاشرتی نظام کی بنیاد کو خراب کرنے والا ہے اس کے اندر درار ڈالنے والا ہے اس لیے آج ہمارے اس معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے کچھ اصول اور ضابطیں بن گئے جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اپنے ایک حدہ مقرر کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ تعلیم حاصل کرنی یہ مکمل کرنی اور اس کے بعد ہم نے اپنی معاشرتی زندگی کی طرف بڑھنا ہے تو اب اپنی خیالات اور تصورات کو اپنے مقاسد کی طرف لگائیں تو پھر آپ کو غلط رستے کی طرف جانے کا تصور بھی نہیں آئے گا آج ہمارے معاشرے کا علمیہ یہی ہے کہ ہم سے ہمارے مقاسد اور آخداف چھین لئے گئے اور ہمارے ذہن بھٹک گئے جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں وہ آلہ ذہن نہیں پیدا ہو رہے جو اس معاشرتی عمل کو آگے بڑھائیں تو اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحیثیت ذمہ دار شہری ایسے کام ایسے امور سے بچیں جو قانون کو توڑنے والے ہوں گھرے لو قانون گھر کا بھی ایک پورا قانون ہوتا ہے تو اپنے اس قانون کے پابند بنیں سورة المومنون کی آیات آٹھ نو دس گیارہ ہمارے سامنے ہیں اور یہاں پر فرمایا گیا والذینہم لی اماناتہم وعدہم غعون اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے قرار سے خبردار ہیں والذینہم علی صلواتہم یحافظون اور جو اپنے نمازوں کی خبر رکھتے ہیں اولائکہم الوارثون وہی ہیں مراث پانے والے اللذین یریسون الفردوسا ہم فیہا خالدون جو مراث پائیں گے باغ تھنڈی چھاؤں کے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے آٹھویں آیت میں فرمایا گیا کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پوری خفاستاری کرنے والے ہیں یہ نہیں ہے کہ کول اور اقرار کر لیا اور پھر اسے نبھایا نہیں جیسے پچھلے آیات میں بات ہو رہی تھی کہ مرد اور عورت کا نکاح ہوا کول اقرار کیے اور پھر اس پر عمل نہیں کیا مرد کے ذمہ جو عورت کے حقوق تھے ان سے لا پروائی پڑتی عورت کے ذمہ جو گھر کے حقوق تھے اس سے لا پروائی پڑتی ان دونوں خاندانوں کے آپس میں جڑنے کے بعد جو محبت پیدا ہونی چاہیے تھی اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا اس کا انجام معاشرتی ٹوٹ پھوٹ کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے اور اسی طرح یہ مانتیں اور یہ قرار یہ معاہدات یہ پوری سوسائٹی کا حصہ اس پر پہلے بھی پشلی آیات میں پوری تفصیل سے بات ہو چکی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبوت سے پہلے ہی پورے عرب معاشرے کے اندر یہ مشہور تھا کہ آپ صادق ہیں سچ بولنے والے ہیں اور امین ہیں جو امانت آپ کو دی جاتی ہے اسے پورا کرنے والے ہیں وعدے کے پورے ہیں ان صفات سے آپ پہچانے جاتے تھے لوگ آپ کو نام سے نہیں پکارتے تھے صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق اور امانت پر پوری ایک جماعت بنائی اور وہ بھی سچ بولنے والی اور سوسائٹی کے امانتوں کو صحیح طریقے سے پورا کرنے والی جب یہ جماعت بن گئی تو اس نے پھر اپنا نظام بھی اسی حصول پر بنایا اور یوں ایک پوری دنیا کے اندر ایک پر امن سوسائٹی تشکیل پا گئی اب یہاں پر پھر اگلی بات کہی کہی جو اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں پہلے بھی یہ کہا گیا کہ وہ اپنی نمازوں کو خشوہ خضو سے ادا کرتے ہیں اور یہاں پر پھر دوبارہ اسی بات کو کہا گیا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کیا مطلب حفاظت کا ادائیگی کی بات تو پہلے بھی ہو چکی یہ نمازیں اپنا ایک مقصد رکھتی ہیں معاشرے کے اندر نمازوں کے نتائج آنے چاہیے نماز پڑھنا اللہ سے تعلق ہے نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس میں کچھ ہمیں حکم دیئے گئے ان حکموں کا تعلق معاشرتی عمل کے ساتھ ہے آپ دیکھئے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکار صحابہ اکرام وہ معاشرے کے لئے کام کرتے تھے ان کی سیاسی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے ان کی معاشی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے امن و امان قائم کرتے تھے عدل قائم کرتے تھے جیسے نماز کا حکم ہے روزے کا حکم ہے حج کا حکم ہے زکاہت کا حکم ہے ایسے ہی ہمیں ان اللہ یعمر بالعادل کا بھی حکم ہے تو یہ نماز ایک مقصد رکھتی ہے اگر صرف نماز ادا کی تو وہ ایک درجے کا عمل ہے اور اگر اس نماز پر اس کی سوسائٹی بنائی تو یہ اس سے اگلا عمل ہے آپ وضو کریں نماز نہ پڑھیں تو آپ نے ایک عمل کیا دوسرا عمل چھوڑ دیا نماز پڑھیں نماز پر اپنی معاشرت نہ بنائیں یہ درست نہیں چنانچہ سورة المعون میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی فویل للمسلین ہلاکت ہے نمازیوں کے لئے اللہ دینہم عن صلاتہم ساہون جو اپنی نمازوں کے مقصد سے غافل ہیں اس کا مقصد کیا ہے تو اس لئے یہ نمازیں یہ اپنا ایک مقصد رکھتی ہیں یہ جہاں پر اللہ سے تعلق ہے وہی پر معاشرے کے اندر اس اللہ کے دیوے نظام کی تشکیل بھی کرنی ہے اب یہ نظام کی تشکیل ہی تو تھی جس کی وجہ سے آپ کے سگے عزیز رشتے دار جو آپ سے محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منگواتے تھے وہ آپ کے مخالف ہوگئے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی کی کر رہے ہیں صدق اور امانت کی کر رہے ہیں غریبوں کے حقوق کی کر رہے ہیں اس کا نظام بھی بنائیں تو اصل میں بنیادی چیز تو یہی ہوتی ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ایک اپنا ورکنگ میکنیزم بھی بنائیں اس کے ایک سسٹم بھی بنائیں پھر اگلی آیت میں کہا گیا یہ ہی لوگ وارث ہیں پھر دوبارہ کہا گیا اللہ دینا یریسون الفردوس کہ یہ جنت الفردوس کے بھی وارث ہیں تو دو وراثتوں کی بات ہوئی آپ دیکھئے کہ اس کی مثال ہمیں جماعت صحابہ سے ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت میں قرآن حکیم کی تعلیمات پر نظام بنایا تو اللہ تعالی نے دنیا کی وراثت بھی ان کو دے دی اب ریاست مدینہ کا نظام چلا رہے ہیں اور خلفہ راشدین کے دور میں بینل قوام نظام بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا یہ پہلی وراثت ہے اللہ اکا ہم الوارثون اب جو بھی قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرے گا اس کو صحیح طرح سمجھے گا اپنے اندر ایک اجتماعیت پیدا کرے گا اس سوچ کے لوگوں کے ساتھ اپنی ایک اجتماعیت بنائے گا تو پھر اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ جن کے اندر یہ جتنی خوبیاں ہیں یہ موجود ہوں گی یہ اس مومنین کی جماعت کی بات ہو رہی ہے جو لیڈرشپ کوالٹی رکھتی ہے وہ نمازیں پڑھتی ہے وہ نکمی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے ایک عالی نظریہ اپنے پاس رکھتی ہے فضول کوئی عمل نہیں کوئی بات نہیں وہ زکاة دیتے ہیں وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں نکاح کے عمل کو اختیار کرتے ہیں سوسائٹی کے قانون کو نہیں توڑتے وعدے پورے کرتے ہیں امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور نمازوں کا مقصد سے بھی واقف ہیں تو ایسے لوگ وہ زمین کے بھی وارث ہیں اور جن کو یہ وراست مل جاتی ہے اللہ دین یریسون الفردوس تو اس کے نتیجے میں انہیں آخرت کی جنت بھی ملتی ہے وہاں بھی انہیں باغات اور تھنڈی چھاؤں کے باغات انہیں ملتے ہیں اور پھر وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ہمارے آج کے سبب کا خلاصہ یہ سامنے آتا ہے کہ اس صورت کی پہلی آیت میں مومنین کی کامیابی کا اعلان کیا گیا اب وہ کامیابی کن خوبیوں کی بنیاد پر ہے جو ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے نمبر ایک نماز ادا کرنا فضول باتوں سے بچنا زکاة ادا کرنا عصمت کی حفاظت کرنا مرد اور عورت کا معاہدہ نکاح میں جھوڑنا سماجی قوانین کی پاسداری کرنا امانتوں کی حفاظت کرنا نمازوں کے مقصد کی حفاظت کرنا دنیا و آخرت کی بھلائی چاہنا اسی طرح اس بنیاد پر اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر کوئی رویہ تشکیل دینا چاہیں اپنی معاشرت اس پر استوار کرنا چاہیں تو ایک تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ سے تعلق قائم ہونا چاہیے اسی طرح معاشرے کے اندر حقوق کی ادائیگی کو لازمی سمجھا جائے ایک عالی نظریہ کا ہونا یہ انسان کو لغو اور فضول باتوں سے بچاتا ہے اسی طرح وعدوں کی پاسداری کرنا یہ بنیادی سماجی امور میں سے ہے اور پھر یہ جو ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اس کا ایک وقیدہ نظام بننا چاہیے یہ محض اعلان یہ نعرے نہیں ہیں اور اسی طرح سوسائٹی کے اندر مستقبل کا ویجن رکھنا یعنی کل کے بارے میں بھی اسے فکر ہونی چاہیے کہ میرا آج کا عمل کل کیا رتیجہ پیدا کرے گا یہ آج کا ہمارا بنیادی سبق تھا آپ سب کا بہت شکریہ